بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں محمد صادق شور آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل پچھلی امتیں کیسے مشکلات کو یا اللہ کے عذاب کو سمجھ لیتی تھی اور اس سے بچنے کے کیسے وہ ہیلے بناتے تھے اور کیسے وہ اس سے بچ تکلتے تھے اور اللہ کے عذاب سے بچ جاتے تھے اسی طرح کا ایک واقعہ ہے جو عبداللہ بن عامر ازدی کہے کہ انہوں نے سہل عرم جو یمن میں ایک ڈیم ہے جس کو صد بھی کہا جاتا ہے حربی میں اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے وہاں کے لوگوں کو ہلاک کیا کم سبا کو تو اس پر جو عذاب مسلط ہوا تھا اس سے بچنے کے لیے عبداللہ بن عامر ازدی نے ایک ہلہ تجویز کیا اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ قرآن پاک کی اس آیت کی تفسیر میں لَقَدْ كَانَ لِسَبَئٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیا کہ قوم سبا کے ٹکانے میں ان کی رہائش میں ایک نشانی تھی ایک نشانی تھی لوگوں کے لیے وہ کیا اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ان کے باغات قوم سبا کے باغات گرمی اور سردی دونوں میں دونوں موسمے میں پل لیتے تھے اور وہ لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کیا نشکری کی اور کفر اور بدکاریوں میں امطلاع ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر سیل عرم یعنی اس بند کی رو بہاو کو جو پہاڑوں کے پانی کو روکنے کے لیے بنایا گیا تھا ایک بہت بڑا اور سنائیں کہ آج کل کے سائنس دان اور انجینئرز بھی حیران ہیں کہ کس طریقے سے بنائے گیا تھا تو یہ بھی ایک آجوبہ تھا جو پہاڑوں کی درمیان میں پانی کو انہوں نے روکا ہوا تھا اور اس زمانے میں تو وہ بنایا ہوا تھا کہ جس کی صورت یہ ہوئی کہ اس سنگین بند پر جو ایک مضبوط بند تھا جو انہوں نے پانی کے بہت بڑے زخیروں کے روکنے کیلئے بنایا گیا تھا اس مقام کو جس قوم نے اپنا پانی لینے کا مقام بنا رکھا تھا دوسری جانب بڑے بڑے چوہے یعنی جہاں پہ ان کی نظر نہیں جاتی تھی یا وہ نہیں جاتے تھے دوسرے سائیڈ سے اللہ رب العزت نے بڑے بڑے چوہے مسلط کر دیئے جن کے پنجے اور دانت لوہے کے تھے بڑے بڑے چوہے تھے اور چونکہ وہ ایسی جانب سے تھے جس پر عام نظر نہیں پڑتی تھی اس لیے لوگ اس سے بخبر تھے سب سے پہلے اس حالت سے اور اس قیفیت سے جو بخبر ہوئے وہ عبداللہ بن عامر عزدی ہے اور یہ عبداللہ بن عامر عزدی انصار مدینہ یعنی مدینہ والے جو ہے جن کو انصار بھی کہا جاتے ہیں اسلام کی حجرت کی وقت اور انہوں نے مہاجرین کی جو مدد کی یہ انہیں کیا اولاد میں سے عبداللہ بن عامر عزدی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی اور بیست کی پیشنگوئی پہلے سے دی تھی کہ ایک نبی آئے گا اور اپنی اولاد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور نصرت کی وسیعت بھی کی تھی کہ اگر میں نہ ہوا تو آپ لوگوں نے ان کی خدمت اور نصرت کرنی ہے اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ گئے تو یقیناً کہ مدینہ والوں نے ان کے لیے جو ہے سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے بچائے رکھا انہوں نے بند پر جا کر دے گا عبداللہ بن عامر عزدی نے کہ چوہے اپنی آہنی پنجوں سے زمین کو کود رہے اور اپنی آہنی دانتوں سے لوئے کے دانتوں سے پتروں کو کھاٹ رہے انہوں نے اپنے جاننے والے کے پاس جا کر اپنی جان پہچان لاوہ حکین کے پاس جا کر اپنی بیوی کو بھی خبر دی اور یہ حال دکھا دیا کہ بھئی یہ دیکھو اور بیٹوں کو بلا کر سب کو دکھا دیا اور کہا کہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ تم نے بھی دیکھ لیا اب اس تباہی سے بچنے کی صورت ممکن نہیں جو ہیلے کیے گئے ہیں نہیں چل سکتے ہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے انہوں نے کوشش کی کہ ان کو کیسے روکا جائے لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اس نے حلاق کرنے کا اللہ رب العزت نے حلاق کرنے کا ارادہ کر لیا ہے ہاں ایک ہیلہ یہ کیا گیا کہ بلیو بلیو کو لا کر چھوڑا گیا کہ وہ چھوہو کو کھانا شروع کر دیں کہ یہ بھی فنا ہو جائیں اور یہ چھوہیں اور باگ جائیں مگر حال یہ ہوا کہ چھوہیں بلیو کی پرواہ ہی نہ کرتے تھے اور اپنے کام میں لگے ہوئے تھے بلیو نے جب ان کو دیکھا تو وہ ڈر کر باگ نکلی بلیہ ہی باگ گئی بلکہ یہ نہیں باگے عبداللہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اب اپنی جانوں کو بچانے کیلئے کوئی ہیلہ سوچ لو ان نے کہا کہ آپ ہی بتائیں مالی صاحب سے کہا کہ آپ ہی بتائیں کہ ہم کیا ہیلہ تیار کریں اختیار کریں عبداللہ بن عامر عزدی نے کہا کہ میں ایک ہیلہ نکالتا ہوں انہوں نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو بلا کر سمجھایا کہ جب میں مجلس میں بیٹوں بیٹک میں بیٹوں لوگوں میں سرداروں میں بیٹوں اور وہاں روزانہ کا جو قوم کے بڑوں کا جو ایک معمول تھا آ کر جمع ہوتی تھے عبداللہ بن عامر عزدی کے پاس اور یہ سب سے بڑے معزز اور رئیس بھی تھے ان سے دوسرے جو سردار تھے وہ حسد بھی کرتے تھے اور یہ سب لوگ جب آ جائیں تو میں سب سے چھوٹے بیٹے کو جو میرے انہوں نے اپنے بیٹوں کو پہلے سے سمجھایا حکم دوں گا کسی بارے میں حکم دوں گا کہ بھئی آپ یہ کر لے چل بیٹا وہ چاہیے کہ وہ میری بات کا پرواہ ہی نہ کریں میں پھر ان کو بورا بلا کہوں گا ڈھانٹوں گا تو پھر وہ چاہے کہ وہ میرے مقابلے میں آ جائے اور پھر میرے موں پہ ایک تمانچہ بھی مار لیں اچھا دوسرے بیٹے ان کو یہ کہا گیا کہ تم اس کی بلکل بھی پرواہ نہیں کرنا بلکل غصہ مت کرنا جب بیٹنے والے یہ دیکھیں گے کہ تم لوگ اپنے بائی کی پرواہ نہیں کرتے تو ان میں سے کسی کی یہ حمد نہیں ہوگی کہ اس پر بگڑے کیونکہ وہ کہیں گے کہ جب اپنے بائی ان کے نہیں بگڑ رہے وہ غصہ نہیں کر رہے تو ہم کیوں کریں بس موقع پر ہی میں ایسی قسم کہوں گا جس کا کوئی کفارہ نہیں ہو سکتا کہ میں ایسی قوم میں ہر کس نہیں رہنا چاہتا جس کا یہ حال ہو کہ سب سے چھوٹا بیٹا اٹھتا ہے اور باپ کے مقابلے میں آتا ہے اور والد کو جو ہے موہ پہ تپڑ دیتا ہے مگر قوم پر اس کی کوئی اثر نہیں ہوتی تو ان سب کے بیٹوں نے سب نے اتفاق کر لیا کہ ہم ایسا ہی کریں گے تو تیشودہ تجویز کے مطابق اپنے بیٹے کو کسی کا حکم دیا اس نے پروانہ کی اور پھر حکم دیا اس نے پیر ٹال دیا پھر عبداللہ نے اس کو سخص کہنا شروع کر دیا تو وہ مقابلے پر آیا اور انہوں نے آ کر والد کے موہ پر جو ہے تپڑ رسید کر دیا اس واقعہ سے قوم کو بہت تعجب وہ حیران بھی ہوئے اور وہ اپنے سر جکائے بیٹے ہوئے سوچنے لگے کہ ان کے دوسرے بیٹے اپنے چھوٹے بائی پر نہیں بگڑ رہے تو ہم کیوں دخل لیں جب ان میں سے کسی نے بھی دخل نہیں دیا تو بڑے میاں نے جو سردار تھے عبداللہ ابن عامر عزدی نے انہوں نے قسم گئی میں ایسی قوم میں نہیں رہ سکتا جن پر بیٹوں کا مقابلوں کا بھی اثر نہیں ہوتا اب قوم نے جو ہے قوم نے جو فیصلہ سنایا قوم نے اب قوم نے کیا کہا کہ ہمارا تو یہ خیال ہی نہیں تھا ہمارا تو یہ خیال ہی نہیں تھا ہم تو یہ سوچ رہے تھے لیکن ان کے بائی ان کو کچھ کہیں گے لیکن انہوں نے کچھ نہیں کہا تو ہمارا تو روکنے کا خیال تھا لیکن ہم اسی انتظار میں تھے اور یہی معاملہ تھا بس یہی غلط فہم ہی ہوئی کہ جب ان کو بائی کچھ نہیں کہہ رہے تو ہم کیوں کہیں اور آپ نے قسم کہی تو عبداللہ ابن عامر عزدن نے کہا کہ اب تو میں نے قسم کہی ہے اب تو قسم سرزاد ہو چکی ہے اب تم جانتے ہو میرے لئے یہ جگہ چھوڑنے چھوڑ دینے کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے اور انہوں نے اپنا سارا سازو سمان قوم کے سامنے فیروخ کے لیے پیش کر دیا اور لوگوں نے ایک سے بڑھ کر ایک کی قیمت لگانی شروع کر دی کیونکہ سردار کا سمان تھا اب انہوں نے سب کچھ ساتھ لے کر متعلقین سے یہاں سے کوچھ کرنا شروع کر دیا اس کے بعد جب وہ وہاں سے نکل پڑے تو توڑا ہی وقت گزراتا کہ چوہوں نے اس بند کو تھوڑا اور اچانک رات کی وقت جب لوگوں کی آم کل گئی تو وہ سارے پانی میں بہت چکے تھے ان کے مال ان کی جانوار ان کی جانے اور ان کے شہروں کو برباد کر دیا اور یہ تھا اللہ کا عذاب تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اس کے ذریعے سے پہلے سے بتا دیتے ہیں اللہ کے عذاب جو آ رہا ہوتا ہے اور وہ سمجھ جاتے ہیں وہ اشارہ سمجھ جاتے ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک ایسی مخلوق ہے یہ اپنا کام کر رہی ہیں یہ چوہیں ہیں تو چوہیں سے کیا نقصان ہوتا ہے لیکن وہ اس کا عذاب کو سمجھ گئے اور جو ماننے والے تھے اور ان کے جاننے والے تھے ان کو جو ہے انہوں نے خبردار کیا اور جو نفرمانی میں امتلا تھے اور ان کی بات ماننے والے نہیں تھے تو وہ اس عذاب میں چلے گئے تو یہ ہے کہ موقع کی جو ہے بات کو سمجھ لینا کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ کوئی ایسی معمولی بات نہیں ہے اور انہوں نے یہ اشارہ سمجھ لیا اور خود اپنے آپ کو اور اپنے بیٹے کو اور اپنے متعلقین کو اللہ کے عذاب سے بچا لیا اور وہ مدینہ کی طرف سفرہ روانہ ہوئے اور ان کی اولاد مدینہ میں آباد ہوئی تو یہ تھا ایک عبداللہ بن عامر عزدی کا واقعہ جو یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا والسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت دوستو صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں